موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والأرض واللہ على كل شيء قدیر این فی خلق السماوات والأرض والخلاف اللیل والنهار لآیات لئولی الالباب موسیقی الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ 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 فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاقِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ رَبَّنَا أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا غُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيْئَاتِنَا رَبَّنَا وَآتِنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ رَبَّنَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام رحمت رمضان کی سہر ٹرانسومیشن سے آپ کا مئزبان نظیر عامد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام کائنات کی ساری حمدیں اور ساری تعریفیں اس رب زلجلال کے لیے جس کے سوا کوئی وحدہ لا شریف نہیں اور ساری تعریفیں اور ساری ناتیں ساری شانیں اس مصطفیٰ کریم پیغمبر آزم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری ناتیں ہیں ناظرین اکرام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام جو محبوس ہوئے تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریف نہیں اور یہی توحید کا پیغام ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات پاک میں ساری کائنات سے جو جنگ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ صرف وہی رب زلجلال وحدہ لا شریف ہے ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ایسا موضوع ہے جو ہر لمحہ مسلمان کی زندگی میں اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں یہ عمل جو ہے یہ کئی گناہ مومن جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتے وہ کس لیے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ناظرین اکرام پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے سخی اللہ کا دوست ہے اس کائنات میں سب سے بڑھ کے سخی سب سے بڑھ کے غنی سب سے بڑھ کے اجود اور اجود الناس ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اسی لیے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف کلمے میں لا کا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ ساری حیات پاک آپ نے کسی سائل کو نہ نہیں کی آزم چشتی محروم نے کیا خوب بات کہی کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لپے نہیں ہے اور کیا امام عامد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں رحمت کولین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں تین روز تک اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا اور ساری حیات پاک میں یہ معمول مبارک رہا ایک مرتبہ نوے ہزار درم آپ کی خدمت اقدس میں آئے آپ نے کہا یہاں پہ ڈھیر لگا دو اور وہ سارے تقسیم کر دیئے لوگوں میں جب سب تقسیم ہو گئے کوئی درم و دینار باقی نہیں رہا تو ایک سائل آ گیا اس نے کہا جناب میں ضرورت مند ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول نہیں تھا کسی کو نہ کرتے آپ نے فرمایا فلان دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے میرے نام سے اپنی ضرورت کی چیزیں تم خرید دو اور یہ اکثر ہوتا تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لئے مکروض ہو جائے کرتے تھے کہ جب کوئی سائل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس فرماتے بلال جاؤ اور اس کی جا کے ضرورت پوری کرو اس کو چیزیں لے کے دو تو وہ یہی کرتے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان سے بڑھ کے کوئی سخی کائنات میں آج تک نہیں ہوا ساری کائنات ایون انبیاء اکرام میں سے بھی بڑھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے ان کی سخاوت کا جو قلزم سخاوت تھا وہ جاری تھا وہ جاری ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا جنت میں بھی حضور کا ہی جو بہر سخاوت ہے وہ جاری رہے گا میں گھر سے نکلا سوچ میں پڑ گیا کہ میں جا کے کہوں گا سرچشمہ سخاوت میں کہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ جو تھے چھوٹے پڑھ رہے تھے اچھا میں نے کہا میں کہوں گا بہر سخاوت پھر مجھے لگا یہ لفظ چھوٹا ہے آپ کے سخاوت کے مقابلے میں پھر میں نے کہا قلزم سخاوت کا لفظ استعمال کروں گا تسلی نہیں ہوئی دل سے پھر تسلی نہیں ہوئی پھر میں نے کہا ساتوہ آسمان سخاوت پھر تسلی نہیں ہوئی پھر میں نے کہا اچھا ارش سخاوت کا ارش میں کہوں نہیں سخاوت کا ارش آزم جب میں نے کہا تو تھوڑی سی میری تسلی ہوئی ہے لیکن زبان کا کیا کریں کہ وہ الفاظ اس وقت تک ملتے نہیں ہیں جو آپ کی شاہان شاہان ہیں بھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ رب کے بعد سب سے وڑی سخی ذات جو ہے وہ ذات مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں جت کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے ساری کائنات کے ہر یہی نہیں کہ انسان ہر مخلوق جو ہے وہ حضور کا صدقہ کھاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کھاتی رہے گی ناظرین اکرام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اور میں جب بھی جن کانفرنسوں میں جاتا ہوں یہ واقعہ ضرور منشن کرتا ہوں صفوان بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا بیٹا سیدنا بلال حبسی پہ جو ظلم کرتے تھے اس کا والد تھا امیہ بن خلق اس کا بیٹا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دل میں بغض رکھتا ہے رنج رکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ مسک ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی بغض کے اثار آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا لوگوں صحابہ سے سنتا تھا لوگوں میں سنتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے غزوہ انہین کے بعد کا واقعہ ہے دیکھتا ہے اتنا مال ہے تو آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سنائے آپ بہت سخی ہیں مجھے کچھ عطا فرمائیں کچھ عطا فرمائیں تو یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروہ یہاں کچھ والی بات نہیں یہاں سب کچھ والی بات ہوتی ہے آپ نے فرمایا یہ سارے دو پہاڑوں کے درمیان جو جانور کھڑے ہیں تم سب لے جاؤ بس اسی لمحے کیا کہتا ہے کہ آج پہلے آپ سب سے زیادہ مبغوظ تھے میری نظر میں میں سب سے زیادہ آپ کو ناپسند کرتا تھا اور آج آپ سب سے بڑھ کے دنیا میں مجھے محبوب ہو گئے ہیں آپ کی ذات مجھے محبوب ہو گئی ہے اور وہاں سے نکلا اور انچی آواز میں چیختہ ہوا چلا گیا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں میں کہتا ہے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے وہ فقیر ہو جائیں گے ناظرین اکرام میں آج بھی کہتا ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی دیتے ہیں جو درود پڑھ کے ان سے اپنا قلبی تعلق بنا لے گا وہ اتنا ہی دیتے ہیں آج بھی کسی سائل کو آج بھی خالی نہیں لوٹائے مدینہ منورہ اہل دل جب جاتے ہیں میرا یہ چیلنج ہے کوئی اہل دل جائے درود پاک دل سے پڑے اور اس بارگاہ میں کوئی انتجا کرے یہ ہو نہیں سکتا وہ کسی کو نامراد ناکام لوٹائیں کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت تھی یعنی ایک کافلہ آتا ہے ان کے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے ہیں کمزور ہیں عورتیں ہیں ان کے پاس چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر پھر آکے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک ان لوگوں کو کپڑے نہیں مل جاتے جب تک ان کو کھانے کو سب کچھ نہیں مل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پرشانی کے اثار تھے اور تبسم اس وقت فرمایا جب سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی کتنے واقعات ہیں قیمتی ترین چادر آتی ہے کوئی تحفہ پیش کرتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے یہ بڑی اچھی لگی دے دی دیگر صحابہ جاتے ہیں انہوں نے بہت برا منایا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی سج نہیں تھی کتنی قیمتی چادر تھی آپ نے پتا تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نا نہیں فرماتے کیوں تم نے لی انہوں نے کہا میں نے لالش میں نہیں لی میں نے اس لیے لی ہے کہ بطور تبرک یہ میں اپنے پاس رکھوں گا کل کو میرے ساتھ جائے گی یہ چادر تبرک کے لیے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابت دیکھ کے پھر صحابہ میں جو صحابت کا معاملہ تھا آپ کو پتا ہے صدیق اکبر پھر کہتے ہیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات سب کچھ دے دیا عمر فاروق آدھا اپنا مال دیتے ہیں عثمان زنورین ایک مرتبہ ایک ہزار اونٹ ایک مرتبہ ڈیڑھ ہزار اونٹ اور مال سے لدے ہوئے اونٹ عبدالعوان بن عوف کی صحابت جو ہے اس کا بھی دریہ بیہ رہا ہے اور عبدالدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آیت اتری اس وقتہ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی مطا جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرص نہ کر دو چھ سو خجوروں کا اتنا بڑا باغ اور اندر فام آس تھا اندر کنہ تھا اندر بہترین گھر بلا ہوا تھا وہ اندر ان کی بیگم بیٹھ ہوئی تھی بچے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہا یا رسول اللہ میں یہ پیش کرتا ہوں اور پھر جب گئے باغ میں تو عجیب واقعہ ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر داخل ہوئے اور اپنی آلیہ اور بچوں کو آواز دی کے باہر آ جاؤ ہم نے رب سے سعودہ کر لیا ہے اور وہ بچے بھی خوشی سے اور ان کی آلیہ باہر آ گئی اس طرح کے کتنے واقعہ حضرت طلعہ کا واقعہ بیان کروں امام حسن کا واقعہ بیان کروں حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ بیان کروں کس کے صحابی کا ذکر کیا جائے سخاوت کے کلزم دریا بہتے تھے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارک جو تھا اس کی سخاوہ جو تھی انہوں نے وہ اپنا شعار بنا لیا تھا صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو یہ گلشن سخاوت کا تیار ہوا تھا آج تک دنیا میں اسی کا صدقہ بٹ رہا ہے ناظرین کریں آج میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں آپ سب سے پہلے کاری قرآن جو تھے آج ہمارے جناب کاری محمد کامران قادری بہت خوبصورت کاری صاحب نے تلاوت کی ہے اور اب میرے مہمانوں میں شامل ہیں آج پروفیسر سعید عمد خان صاحب ساری عمر پروفیسر صاحب نے کالجوں اور یونیورسٹریوں میں پڑھایا اور بڑی درویش شخصیت ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سعید عمد سعیدی نوجوان سکولر ہیں اور میرے مہمان بلتے رہتے ہیں ان سے بھی آب آکر ہیں ڈاکٹر عقیل عمد صاحب ایک یونیورسٹری کے پروفیسر کئی بہترین کتابیں ہیں ڈاکٹر عقیل نے تصویب پر ان کی کتابیں بہت زبردست ہیں دونوں ہی نوجوان بہت قابل نوجوان ہیں یونیورسٹریوں کے سینر استاد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علمی ذوق اور شوق کو اور بڑھائے میری دعا ہے اب ناظرین اکرام سب سے پہلے یعنی ڈسکشن سے بھی پہلے شیئر میں اداد اور حمل ہوا کیا سنا رہے ہیں جی آپ یہ نات رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کلمونیر لقد نوبر القمر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اب میری نگاہوں میں تجھے چتا نہیں کوئی کیسے میری سرطار ہیں ایسا نہیں کوئی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممد ہے کلمونیر لقد نوویر القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممد ہے کلمونیر لقد نوویر القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر آپ سے کوئی ہسی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا اور جمیل آپ سے بلا کسی نے نہ جنا ایک نوویر القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر داتاں سخی کریم ید اللہ تاج وے بندہ نواز بادشاہ حسنوں سر بسیں تیرے بکاری شاہ و غدا اور تاج وے سلطان دو جہان شہن شاہ بہر وے بندہ اپنی مہر کی ہو جاؤ ایک نظر یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر یا رسول اللہ یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر اے رحمت تمام شہن شاہ خشکسار اے مظہر تجلی انوار زلجلال اے بیکرے جمال الہی تیرا جمال اے وجہ خلقے ہر دو جہانیوں بے مثال یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر تخلیق کائنات کا سہرا ہے ان کے سر ان پے فدا ہیں جن ملک اور ہر بشر اے دو جہاں میں ذات محمد ہی مفتخل اے مفتخل یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر پہنچے فلک پہ جب شاہ کونے نینیک ہو سب سرب سجدہ ہو گئیں جنت کے خوب روم پوروں ملائکہ میں تھی باہم یہ گفتگو اے خسروے تجلیے انوار اللہ قربان تم پے سارے ہسیں سارے خوب روم یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر یا ساہ بل جا مالوایا سید البشر اے آپ ہی کے حسن کا پھولوں میں رنگوں بھول اے جستجو حضور کی اللہ کی جستجو اے روشنی حضور کے چہرے کی چار سو ورد خدا ہے صلو علیہ وسلم لا یمکن سنا کا مانکانہ حق کو ہو بادت خدا بزرگ توری قصہ مقصر موجہ قلم نیر لقد نوویرالکمر یا صاحب الجمال ویا سید البشر چرچان تمہاری عظمت و شوکت کا چار سو نور خدا ہے آپ ہی کا نور ہو بہو شان آپ کی ہے صاحب جلا جلال ہو قرآن میں بیان کرتے حق سبحان ہو بادت خدا بزرگ توری قصہ مقصر بادت خدا بزرگ توری قصہ مقصر اشک رسول پاک میری زندگی رہے دھپے نبی سے مستر ہوں بے خدی رہے کل کائنات سے مجھے بے گان گی رہے ممبر مجھے حضور سے مابستگی رہے بردے زماں صبح و مسہ بس یہی رہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر آئین آئین جمال خدا آپ کی نظر عرفیں سے آہیں سور بلل نیل سر بسر ہر نقش پاک اکس ہے فرشید اور کمر سانی نہیں ہے آپ کا کوئی قیام پر مل کر پڑو درود شاہ دو جہان پر یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم کس کس کا دوست بسم اللہ الرحمن الرحیم السخیو حبیب اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں انسانیت کی جو حقیقت کائنات کے سامنے رکھی اس کا اور کوئی بدل نہیں ٹھیک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدْ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَاقْ اور جو کچھ اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے واہ اسی لیے جب کہا گیا کہ يَسْعَلُونَكَ مَازَا يُنْفِقُونَ ان لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قُلِلْ اَفْقُونَ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو بچا کر کیا رکھو گے شیخ سعادی نے کہا نا کہ سَخِيَا زِ اَمْوَال بَرْمِ خُرَنْ بَخِيلًا غَمِ سِیمُ زَرْمِ خُرَنْ کہ جو سخی لوگ ہیں وہ اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں اور بخیل جو ہیں وہ مرتب وقت غم لے جاتے ہیں سونے چاندی کا کہ اتنا جمع کیا اور اب ہم جا رہے ہیں یہ کس کے پاس چلا جائے گا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جس انداز سے اپنے محبوب علیہ السلام کی ادائیں رکھی اور اہلِ ایمان کو سخاوت کی طرف توجہ دلائی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا اللہ حضرت کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا پانچمہ حصہ اپنے لیے مختص فرماتے تو دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس آپ سے پیچھے رہتا اتنا مال و دولت آپ کے ہاں آتا لیکن دو دو دن چولا نہیں جال رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ صفت امت میں اس انداز میں اتاری کہ ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہماری ضرورت سے زائد ہے جب ہم وہاں خرچ کریں گے جسے اللہ کا کمبہ قرار دیا جا رہا ہے مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اس مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہی اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے اس لیے قرآن کریم میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی معنی ہے جہے سات بالیں نکلیں اور ہر ہر بال میں سو سو دانہ ہو ایک دانہ سات سو میں کہا نہیں واللہ یدائف واللہ اسے بھی کئی گناہ بڑھا دیتا پھر کہا کہ اللہ کی خزانوں کو وہی جانتا ہے تم نہیں جان سکتے جب سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے ابو حریرہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی راہ میں ایک خرچ کرنے والے کو ایک لاک عطا کرتا یہ سن کر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم ایک لاکھ کی بات کرتے ہو میں نے تو اپنے آقا سے تین لاکھ بھی سنا واہ 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 ایک خرچ کرنے والے کو تین لاکھ لیکن یہ بھی حد نہیں ہے واللہ یدائف علیہ مین شاہ تو یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ قہد کے دنوں میں گھر والوں نے کہا کہ فلان خوبصورت باغ بک رہا ہے اور آپ اسے خرید لیں تو آپ نے دولت اٹھائی جھولی بھری باغ کو خریدنے کے لیے جب نکلے راستے میں ضرورت مند دیکھتے گئے باغ پہنچنے سے پہلے پہلے سارا اللہ قرآن میں خرچ کرتی اچھا جی اپنا سعیدی سارا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ذرم دے اس کو سات سو گناہ زیادہ دیتا ہے رمضان پاک کے تو سات سو گناہ رب کے ہیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے سات سو کہا ہے رب کا تو ایک بھی بہت کافی بلکل ہے سبحان اللہ اچھا جی تین لفظیں پہلا ہے سخی دوسرا ہے غنی تیسا ہے اجوت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑا خوبصورت موضوع ہے سخی سخا کا لفظ جو ہے یہ مخلوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور اس کے بعد جود ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا جود سے جواد ہے اور اجود اجود الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواد اللہ تعالی کا اسم بھی ہے اسم مہم وارکا اور پھر اس سے آگے غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے کریم میں تو سارے اصاف جمیلہ پھر شامل ہو جاتے ہیں کرم جود و کرم اس لیے وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا اسی طرف اشارہ ہے نہیں سنتا ہی یہ حدیث کا ترجمہ ہے یہ ایسے ہے جو میں نے بیان کیا فرزدک نے اس پر شیر کہا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تشہد میں اشہد واللہ الہ الا اللہ کہا ہے اگر وہاں یہ تشہد میں لانہ ہوتا تو آپ کی زبان سے ہمیشہ نام نکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصاف جمیلہ میں سے جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں تین پہلو ہم بیان کر سکتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا وصف جود و سخا دائمی ہے اس میں کبھی انکتا نہیں ہے جس طرح رب کی ربوبیت میں انکتا نہیں ہے اسی طرح رحمت اللہ العالمینی کی رحمت میں انکتا نہیں ہے یہ تسلسل اور رحمت میں یہ ساری سخاوت ہے اور عدل ہے انصاف ہے رحم ہے یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے یہ دائمی ہے اور دوسرا ہے کہ مو مانگی مرادیں آپ دینے والے ہیں اور مو مانگی مرادیں وہی دے سکتا ہے جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہو جس طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا بلکہ امام بوسیری بوسیری رحمت اللہ علیہ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کلہم رسول اللہ ملتا میں سو ملتا میں سو رگفم من البحر اور رشفم من الدیمی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی ہیں سوالی ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کسی کو اس بحر کرم سے جو ہے وہ چلو برپانی نصیب ہو رہا ہے کسی کو بارش کے پانی کی سہرہ بھی نصیب ہو رہی ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا تیسرا پہلو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا وہ یہ ہے کہ آپ مو مانگی مرادیں دیتے تھے صرف اتنی نہیں دیتے تھے جو آپ کے پاس ہوتا تھا تیسرا مقام یہ ہے سخاوت کا کہ آپ قرض لے کر دیتے تھے جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا اور پھر اس حوالے سے یہ جو سخاوت کا وصف ہے یہ پھر سیاب اکرام پھر ان کی اولادوں پھر اہل بیعت اتار پھر آزاد تو آزاد رہے غلاموں تک یہ منتقل ہوا مثلا حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے اور بہت بڑے سخی عرب میں معروف یہ ایک باغ میں گئے تو دیکھا کہ ایک غلام بیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس روٹی آئے تو دیکھا غلام نے کہ کتہ موجود ہے اس کو ایک روٹی ڈالی اس نے کھا لی رغبت سے پھر دوسری ڈالی پھر کھا لی پھر تیسری ڈالی پھر کھا لی حضرت عبداللہ ابن جعفر دیکھتے رہے اور پوچھا تو وہ کہنے لگا اصل میں جہاں یہ کتہ موجود ہے نا یہاں اور کتے نہیں رہتے اس علاقے میں کتے زیادہ نہیں ہوتے کبھی دیکھا نہیں ہاں دیکھا نہیں یہ کہیں بڑی دور سے آیا دور سے آیا یہ بھوکا مار جاتا آپ نے فرمایا تو کیا کرے گا کہنے لگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا میں تو روز ہی کہتا ہوں میں تو روز ہی کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ لوگ مجھے سخاوت پر ملامت کرتے ہیں یہ تو مجھ سے بڑا سخی ہے مجھ سے بھی بڑا سخی ہے اور پھر آپ نے وہ باق خریدا وہ غلام خریدا اس کا سارا مال و مطا خریدا اور اسے آزاد کر کے غلام کو سارا اس کے حوالے کر دیتا اچھا جی ایڈاک سام ویسے اس سے بالکل ایکزیکٹ ملتا جلتا جو ہے نا واقعہ امام حسن علیہ السلام کا ہے عدینہ کے باہر باغ کا صرف فرق یہ یہاں تین روٹیاں وہاں ایک روٹی تھی جو اس غلام نے کھائی آپ نے دیکھا آپ نے کہا یہ تو بہت بڑا سخی ہے لوگ ہمیں سخی سمجھتے ہیں یہ تو کمال کا سخی اس کو بھی یہی کیا اچھا جی ڈاک سام سب سے پہلے تو اہلِ بیعت حتار کی سخابت دیکھے نا کہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سیدہ جب سلمان فارسی گئے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر پہ انہوں نے کہا پھر میری یہ چادر قیمتی ہے یہی جا کے شمون یہودی کے دے دو اور گرگی رکھ کے یا بیچ کے تو وہ لے آو سبحان غائی صاحب سخی وہ ہے جو کچھ دے جواد وہ ہے جو بہت کچھ دے اور کریم وہ ہے جو سب کچھ دے حضور سخی بھی ہیں جواد بھی ہیں کریم بھی ہیں مختلف یہ اس وحیسنا کے رنگ ہیں اور غنی وہ ہے جو سب کچھ دے دے اور سمجھے ابھی کچھ بھی نہیں دیا یہی دیکھ رہی ہے اور امام برسیر نے یہ کہا کہ فَإِنَّا مِنْ جُودِكَدْ دُنِيَا وَا دَرَّتَهَا یارسول اللہ آپ کے جو صفتیں جود و کرم ہیں اس کے مظاہر صرف دنیا میں نہیں بلکہ اس کے ماں سوا آخرت میں بھی نظر آئیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا آج یہ اہل بیعت کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سخی وہ ہے جو بغیر سوال کے عطا کرے اور غائی صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صفتیں جود و کرم کے تمام آپ کے غلاموں میں بڑے رنگ نظر آتے ہیں لیکن اہل بیعت میں جو سخاوت کا رنگ نظر آتا ہے وہ انہی کا حصہ ہے اور امام جا ہے بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو بن مانگے بغیر سوال کے دے وہ سخی اور آپ کے ہی پوتے امام زین العابدین جن کی سخاوت کی دھوم تھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں جود و سخا کرنا یہ رب کے غزب کو مٹا دیتا ہے چھپ کر اور اس سے یہ پتا چلا کہ سخاوت بہترین ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے آج وہ لوگ جو سخاوت کرتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی وہ امام زین العابدین کے اس کال پہ عمل کریں کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نمود و نمائی سے پاک ریاکاری سے پاک اتنے کا آٹا نہیں ہوتا جتنے کی تصویریں کچھوالیتیں بادرت کے ساتھ اور عزت نفس مجروح جمعہ کا راشن تقسیم ہو رہا ہے آجی صاحب کر رہے ہیں غاری صاحب ایسی ہو رہا ہے اگلی بات دیکھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ راتوں کو موپے کپڑا باندھ کر لوگوں کے گھروں میں غلہ پہنچاتے لوگ پوچھتے حضرت کون ہے فرماتے جس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہ جانتا ہے میں نے ایک دفعہ یہاں اپنے پروگرام میں ایک ہمارے ممدو ان کا ذکر کر دیا کہ اس طرح لنگر ان کا مدیدہ منورہ میں تو وہ اس سے نراض ہو گئے بڑے سخت نراضگی اظہار کیا کہ آپ نے میرا نام کیوں لی ہے اس معاملے میں تو جو لوگ اللہ کی راب میں خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ نے ظرف اتا ہی وہ چھپتے ہیں چھپتے نہیں چلنے دیتے کہ کون یہ کر گیا رائے صاحب علانیہ کا بھی حکم ہے ترغیب کے لیے لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ آپ علانیہ کس لیے کر رہے ہیں نہیں لیکن اگر آپ ٹی وی چیلز کو بلاتے ہیں کہ تقسیم کرنا ہے ہم نے راشن ہو کہتے ہیں جو آپ سارے پہنچیں وہاں پر اور پھر کہتے ہیں ابھی کیمرہ آن نہیں ہوا ابھی رہنے دیں ابھی یہ بھی دیکھیں یہ سخاوت کے نام پر یہ بغاوت تو نہیں ہو رہی کہیں اس طلاح سے بغاوت ہو رہی ہے جو آپ پوچھ لیں کالر جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی کون صاحب ہے جی محمد افیل شیروانی دبائی سے غالی صاحب جی شیروانی صاحب نراز تو نہیں ہے نا اب آپ کل بھی آپ کو لیا اور آج پھر آپ ہیں جی اور میں نے بادہ کیا کہ آگے دو دن کے بعد میں کروں گا اچھا ٹھیک ہے جلدی سے ایک شیر سنا دیں جی یہ بڑے عاشق رسول ہے جی جی ارشاد میرے قاسم کا فیض پٹتا ہے میرے قاسم کا فیض بڑھتا ہے میرے قاسم کا فیض پٹتا ہے ہم ہم تو صدقہ اڈی کا کھاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ واقعہ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جی کون صاحب ہیں جی اللہ کا شکریہ سنا دیں گے جی سنا دیں گے نیکس جی اسلام علیکم جی کون جی شاہد صاحب فرمائیں اسلام علیکم جناب والیکم السلام علیکم شاہد رفیق بات کر رہا ہوں جی لاہور سے جی شاہد صاحب فرمائیں پہلے تو آپ سب کو جی بارک بات پیش کرتا ہوں یہ سہری کی ترانشمیسنٹ کے لئے مہربانی اور میرا سوال ہے جی انسولین جو ہے یہ افساری سے پہلے دس میٹ لگا سکتے ہیں جی سمجھ گیا جی بلکل ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی عمر صاحب جی اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم سر والیکم سلام پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور غازی صاحب میں آپ کا بہت فین ہوں اور میں نے ہی بھی ارس کرنی تھی کہ مجھے آپ کے پروگرام میں مہین الدین نظامی صاحب اور تنولی صاحب بھی بہت پسند ہیں بہت اچھے ہمیں بھی بہت پسند ہیں ہوں اور سر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا صرف اچھلی میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں لیکن میں نے ابھی میری داڑی میں نے پوری نہیں رکھی ہوئی مجھے اکثر مطلب اس بات پہ سننا پڑتا ہے کہ اب کی داڑی مکمل نہیں ہے کم از کم ایک موٹ ہونی چاہیے لیکن اب میں نے ایسے بہت سے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو مطلب عالم بھی ہیں اور کافی لیکن ان کی داڑی بھی نہیں ہے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کلین شیو ہیں لیکن میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی بلکل بلکل پوچھتے ہیں پہلا جی پخان صاحب آپ بتا دیں انسولین کہتے ہیں کہ شوگر ہے تو لگا سکتے ہیں دس من پہلے روزہ کھولنے روزہ کھولنے کے بعد لگائی جائے جہاں اتنا صبر کیا ہے اللہ تعالی وہ بھی توفیق اطاع کرتا ہے روزہ کھولنے سے تھوڑی دیر یعنی وقت ہو جائے اس کے بعد لگا کر پھر آپ روزہ افتار کریں ڈاکٹر سعیدی آپ اس کا جواب دے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حفظ قرآن ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تمہاری دھاڑی ٹھیک نہیں فلانے میں کہیں آپ کے مقتدی بھی نہ کہیں کہ ڈاکٹر پتلون پہنتے ہیں اور اس لیے آپ نے پڑا ہم تو پڑا جمعہ پڑا رہے ہیں جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے وہ حدیث پاک ہے سلو خلفہ کل برن و فاجرن کہ ہر نیک اور خاصے کے پیچھے نماز پڑھو اور جب تین آدمی اکٹھے ہو جائیں یا دو اکٹھے ہو جائیں وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے اس لیے اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے پوشش کرنی چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا احترام اس کا تقدس اپنی جگہ پر ہے اور جب صاحب شرعہ موجود ہو اور عالم ہو تو مسلح اس کے سپرد کرنا چاہیے لیکن اس کی تحضیق بھی نہیں کرنا چاہیے تحضیق نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ورنہ تو یہ جتنی ہماری ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی وہاں تو امام جو ہیں وہ ڈاڑی کے بغیر بھی ہیں مصر میں ہیں اور ممالک میں ہیں تو پھر تو بالکل ہی نماز ہی باندھ ہو جائے گی ممالک ایسے ہیں جہاں پر سترہ کی سوئی پر حال ہے تو اس میں ذرا بیلنس ہی رکھنا چاہیے معاملہ میں سمجھتا ہوں جی خان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانے سخاوت کا مسلمان جب یہ فرانس کی پہلے لڑائی ہوئی نا ترکوں کے ساتھ تو وہ فرانس کی فوج کوئی لاکھ کے قریب تھی اس میں سے کوئی تقریباً بیس ہزار کے قریب بندے گرفتار ہوئے پندرہ بیس ہزار کی تعداد اس کے بعد جب وہ واپس قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا تو وہ دس ہزار قیدی کہیں ہم نے تو نہیں واپس جانا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ہم نے تو اسلام قبول کر لیا کیونہ جو ہمارے ساتھ اتنی سخاوت یہ کرتے تھے جو اتنے عالی ہمیں کھانے کھلاتے تھے اپنے فوجی جو ترکوں کے تھے وہ نہیں اس طرح کرتے تھے تو خیر وہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا یہ ٹھہر گئے ترکیہ کو منہ اجازت دے دی خلافت کا دور ہے جو جرنیل تھا وہاں کا فرانس کا اس سے صافیوں نے پوچھا بھی یہ کیا ہوا فلان دیکھو نا کتنے اچھے لوگ تھے انہوں نے کتنی جنروسری دکھائی they were very generous people انہوں نے ان کو کھلایا پلایا فلان کیا اس نے ایک فکرہ بڑا زمدس کا اس نے کہا yes they fed them well but they robbed them of their religion انہوں نے کھلایا تو خوب ان کا مذہب چین لیا یہ سخاوت جو مسلمان کے ہے یہ ویسے ضمیر میں ہوتی ہے ویسے کوئی میں سمجھتا ہوں کم نصیبات بھی ہوتے جو ادھر توجہ نہ دے ورنہ مسلمان کے خمیر میں ہے یہ سخابت جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ پر جو کامل یقین ہوتا ہے اصل تو ہمارے پاس وہی ہے جو ہم وہاں بھیج رہے ہیں ایک صحابی آیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہے موت سے ڈر لگتا آپ نے فرمایا مال آگے بھیج جب تیرا مال آگے جائے گا تو تیرا بھی دل کرے گا کہ تو بھی وہاں جائے تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس انداز میں سخاوت کی طرف توجہ دلائی اتنا نہیں کہ اصخی و حبیب اللہ بلکہ اس کے بعد ہے ولو کانا فاسقہ کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ اس کے نیک عامال میں کچھ کمی ہی کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اللہ نے جس طرح ولیوں کے لئے کہا اللہ تعالی نے اپنی راہ میں اس انداز میں خرچ کرنے والوں کو بھی وہی درجہ وہی مرتبہ وہی مقام عطا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چار درہم ہیں ایک دن میں خرچ کرتے ہیں ایک رات میں خرچ کرتے ہیں ایک چھپا کر خرچ کرتے ہیں ایک دکھا کر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی جب ان کی قرآن پاک میں تعریف کرتا ہے حضور الاسلام فرماتے ہیں علی یہ تم نے کیا کیا یا رسول اللہ یہ چار جہتیں سمجھ آئی تھی چار اندازین میں آئے تھے ان پر عمل کیا کہ کوئی وہ قبول کر لے تو جب مسلمان اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے پاس تو وہی کچھ ہے جو میں آگے بھیج رہا ہوں تو وہ دنیا کا سامان سمیٹنے کی وجہ ہے کیونکہ سخاوت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرت کو بے شمار اخلاقی خرابیوں سے بچاتی ہے اچھا جی ڈاکس اب یہ جو ریکی سسٹم ہے علاج کا ایک ریکی سسٹم ہے اس میں میں نے وہ ایک کورس میں اس میں ماسٹر کیا تھا ایک زمانے میں اس میں جو ایک سبق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روز آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا ہے ایک روپیہ کریں سو روپیہ کریں کچھ نہ کچھ آپ نے ہر روز خرچ کرنا ہے اور کسی نہ کسی کو کچھ کھلانا ہے غریب کو تب آپ کے ہاتھوں میں وہ انرجی آئے گی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مریضوں کا علاج کر سکیں گے ریزز کے ذریعے کیونکہ آدمی کے ہاتھ سے بھی ریزز نکلتی ہیں ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ کدسی شوائیں ذاکرین جو ہوتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کے جسم سے بھی شوائیں نکلتی ہیں بغیرہ بغیرہ یہ اصل میں کنسیپٹ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خیر حضور سے لی گئی اور ہر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا واجب ہے اب صحابہ کرام نے کوئی کموبیس چار سوالات کی ہے ایک سوال یہ تھا کہ اگر وہ مال نہ رکھتا ہو جو رکھتا ہے وہ تو خرچ کرے گا جو نہ رکھتا ہو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے اپنے ہاتھوں سے کام کرے محنت کرے جو کمائی آئے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے کالر لے لیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں غالی صاحب مدعاد حسین راولپنڈی سے بہر ہوں صاحب جی بھائی فرمائیں صاحب آج کے جیسے ٹاپک ہے اس سے صرف یہ پتا کرنا تھا کہ جیسے خرچی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو حضور صاحب علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے کوئی جو بہترین لفظ طریقہ کار کیا ہر نا جس سے مانگا جائے مللوب جس سے سب سے اچھا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ اس بارگاہ پاک میں جائیں اور دو واسطے ضرور دیں یا تین وہ کیا کہ سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے رسول اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا صدقہ وہاں مانگیں اور اہل بیعت اتھار کا ان کے اسوائے گرامی لے کے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیعت اتھار میں آگئے میرے پروڈیوسر کہنے سیدہ فاطمہ کا نام لے تو اہل بیعت اتھار میں یہ سب شامل ہیں ان کا واسطہ دیں یہ وہاں پہ سفاری بہت زبردست چلتی ہے جو لوگ اہل نظر ہیں اہل محبت ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے باقی تو جس طرح بھی مانگیں اس دربار سے بس دل سے مانگیں جو زبان آپ کو آتی ہے جو الفاظ آتے ہیں وہ آپ کا کام بان جائے کیوں جی آپ تینوں اتفاہ کرتے ہیں جی نیکس اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بحمد شکور خانہ ہی سے کھیل سے جی جی خان صاحب فرمائیں جی خاص طور پر قوالی کے حوالے سے آپ پیش کر رہے ہیں میں اس پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت اچھا کلام سننے کو ملتا ہے سر میرا سوال ہے جو آج کل کے دور میں ہم آہ امداد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے صحیح اللہ کے قریب ہے تو اس میں سب سے متبر سب سے عجر و سواد کا جو حامل ہے وہ کیا اشیاء خرد و نوش روپیہ پیسہ یا لباس کی صورت میں اس میں درجات کس کے بلند ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم کس طرح پہچان کر پائیں کہ یہ یہ جو ہے پروفیشنل بیگر ہے یا واقعی وہ امداد کا مستحق ہے ٹھیک ہے جی نیکس ری اسلام علیکم جی کون صاحب ہے جی جی ٹی وی ممتاز صاحب ٹی وی بند کریں بھائی جلدی سے آہا سار جی میں نے وار ٹی وی کا بند کی ہے جی فرمائیں سوال اپنا آہا حضور میں نے کہتا کہ چار فرضوں میں آہ چار رکعتوں میں دو کو میں سورت پڑھی جاتی ہے دو میں کیوں نہیں پڑھی جاتی اور دوسرا یہ تھا کہ ویس کرنے کے والد کا کیا نام تھا ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی جی اپنا پروفیشنل آپ پہلے بتا دیں آج کل کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آہ سخابت کرنے لگیں تو پروائیٹی کیا ہونی چاہیے خرد و نوش لباس پیسے کیا ہونی چاہیے جی اس حوالے سے سب سے پہلے تو ظاہر بھوک ہے جہنم کی پیٹ کا جہنم جو ہے اس کی آگ کو مجھایا جائے کیونکہ قاد الفقر و یکونہ کفرہ یہ بھوک جو ہے کفر تک لے جاتی ہے یہ پروائیٹی پہلے ہے کھلانا جی اس کے بعد ستر پوشی ہے پروفیشنل بیگر کا کہہ رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے یہ صحیح سوالی ہے کہ نہیں اچھا اس میں نا بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چکر میں پڑھیں گے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت اگر اس میار پر اتنی تو پھر آپ محروم رہے ہیں آپ بھی آپ ہیں کے لیے آپ ہیں کے لیے جو کچھ آپ کو مل لے اچھا جی خان صاحب وہ کہتے ہیں دو صورتیں پڑھتے ہیں دو نمازوں میں دو نمازوں میں ہم یعنی سری پڑھتے ہیں تین نمازیں جاری پڑھتے ہیں تو ہم تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسناب کے پابند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رائی تمونی نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھا ہوں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی یہی ہے جی دو صورتیں پڑھتے ہیں اور دو نہیں پڑھتے ہیں اچھا جی آپ کی طرف آ جاؤں جی آپ ڈاک ساب آپ بتا دیں حضرت جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سوال کیا جبریل اگر میں تجھے انسان بناتا تو تو کیا کرتا جبریل امین نے ارس کیا یا اللہ تجھے تو پتا ہے تُو میرا خالق ہے کہ میں اگر تُو انسان بناتا تو میں کیا کرتا اللہ کیونکہ فہم مجھے تو پتا ہی ہے یہ فرشتوں کی تعلیم کے لیے ہے ذرا بتا دو کہا یا اللہ اگر تجھے مجھے بندہ بناتا انسان بناتا تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا یاسوں کو پانی پلاتا اور لوگوں کی پردہ پوشی کرتا یعنی سخاوت جو ہے وہ اور اللہ کریم نے یہ جواب سن کے فرمایا کہ جبریل میں نے اسی لیے تجھے ملائکہ کا سردار بنایا مجھے لینے وقفہ ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بڑی زبردست ڈسکشن ابھی اور ہونی ہے رحمتے رمضان موسیقی رحمت رمضا موسیقی موسیقی ناظرین اکرام جی ڈاکٹر اکیل صاحب آپ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل سخی اللہ کی بارگاہ میں جو بخیل عابد ہے اس سے زیادہ محبوب ہے اور آپ نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک بخل اور دوسرا بدخل کی اس سے اندازہ کر لیا جائے اور آپ دیکھئے مکی زندگی میں جو تجلیات نبوت پڑی ہیں مکی معاشر مول اس کی پہلی وحی کے بعد گواہی ام المومنی حت ختیجہ تلکبرہ نے جو دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سخاوت کی جہاد غریبوں مہمان اور مدینہ منورہ میں جو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے میسا کے مدینہ باد میں ہے مواقعات مدینہ پہلے ہے مواقعات مدینہ کیا ہے سارا ہی سخاوت نبی کا شہکار ہے اور دیکھئے اللہ کریم نے جب کائنات بنائی نا 50% نئے آنے والے کوئی خونی رشتہ نہیں 50% سارا کچھ اچھا پھر ان کی سخاوت کی وجہ ان کی پہچان بن گئی ان کو انسار کہا جاتا ہے مددگار مددگار انہوں نے مدد کی یعنی ان کی سخاوت ہی ان کی پہچان بن گئی اور پھر غائش صاحب دیکھئے جنہوں نے سخاوت کی ہے مثال کے طور پر سجدہ صدیق اکبر نے غزبہ تبوک کے موقع پر سخاوت کیسی کی کہ کرم کا مظاہرہ کیا یعنی فنافر رسول ہونے کا تو اللہ نے ان کو جزا کیا دی کہ ان کو حکومت عطا کر دی اب اس سے اندارہ کیجئے کہ ہم لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں شیخ سادی کا جملہ اکثر ہم سناتے ہیں فرماتے ہیں دو لوگوں کو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی مجھے نہیں ملے ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکٹ سے بچ گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو اور غائش صاحب دیکھئے اہل بیعت کی ہم بات کر رہے تھے حتی علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال و اسباب نہیں تھا اب ایک وہ وقت ہے کہ چالیس ہزار درم میں روز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور جس دن کوئی مہمان نہ آتا خرچ کرنے کا موقع نہ ملتا تو وہ روتے تھے آج ہم علی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے دار کسی کو دینا پڑ جائے تو آسوں نکلتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کھانے ہی نہیں کھاتے تھے جس دن کوئی مہمان نہ ہو سیدہ عبراہی علیہ السلام کا کیا مہمان کھانے ہی نہیں کھاتے جاتا ہم مہمان نہ آئے اور نبی کریم نے ساتھ اسلام میں سخاوت کو اتنا پسند کیا ہے کہ ایک دفعہ حاتم تائی کا بیٹا ابھی کلمہ گو نہیں تھا آیا تو آپ نے اس کی عزت کی اس کی اس خصلت کی وجہ سے اچھا جی وہ سوالات کچھ سنو نے پوچھے ہوئے ہیں ایک تو جی سیدہ عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام تھا عویس بن عامر ہے یہ عامر ان کے والد کا نام تھا اور قبیلہ بنو مراد تھا اور باقی جو آپ نے پوچھا تھا کہ انسولین لگائی جائے کے نہیں اس میں خان صاحب کچھ سے فردر کہنا چاہ رہے ہیں جی خان صاحب کیا آپ فرمانے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی شگر کا مریض ہے اور آج کل ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ آپ کو اس سے صحت مند ہونے میں ممد و معامن ہے اور وہ اس انداز میں روزہ رکھ رہے ہیں معمولات کے مطابق اور اس معمول میں ہی وہ یہ کہیں کہ بے روزہ افتار ہونے سے پہلے ہم انسولین لگا لیں تو اس سے گریز کریں لیکن اگر ایسی استراری قیفیت آ جائے جان کو خطرہ ہو تو پھر تو روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے روزہ بھی توڑا انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے اس طرح ہی کہ کیونکہ اسلام میں کوئی ایسی چیز یہ ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی اپنا سعیدی صاحب دو جو فرض ہم پڑھنے ہیں چار تو دو میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی میں تو سنا سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملاتے ہیں تو تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ صورت کیوں نہیں ملاتے اچھا اصل میں یہ دو فرض پہلے تو دو فرض ہوئے تھے دو فرض پڑھے جاتے تھے تو پھر بعد میں جب اضافہ ہوا تو سفر میں دو فرض ہی رہنے دیئے گئے جو پہلے تھے اور حضر میں جو ہے وہ آخری دو جبرکاتیں ملائی گئیں جب گھر پہ وہ اپنے شہر میں ہو حضر میں ہو تو چار ہو گئیں ابھی بھی دو ہی ہیں وہاں سفر میں دو ہی ہیں سفر میں دو ہی ہیں تو حضر میں جو ہے وہ آپ چار پڑھیں گے اور آخری دو رکاتوں میں صورت نہیں ملیں گے جی خان صاحب سخاوت جو ہے یہ ایسا وصف ہے سارے انبیاء سخی تھے اور صحابہ اکرام اور اولیاء میں کوئی مین ہی نہیں ایسا ولی پڑھا جو کہ جوس ہو میرا خیال ہے یہ لازم و ملزوم ہیں ولی ہونا صحابی ہونا اس کے درجات ہونے انبیاء ہونا یہ لازم و ملزوم ہیں سخی ضرور ہوں گے بخل تو انسان کو جنت سے معروم کر دیتا ہے اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کا ہی سخاوت پہچان ہے شیخ سادین ایک جگہ کہا کہ سخاوت مسے عیب را کیمیاست سخاوت ہما درد ہا را دواست سخاوت تو وہ چیز ہے جو کھوٹے تانبے کو بھی سونا بنا دیتی ہے تمام دردوں کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ سخاوت کے اندر ہے اللہ رب العزت کتنا سخی ہے اس کے سورج کی سخاوت دیکھیں اس کی بارش کی سخاوت دیکھیں جان کی سخاوت دیکھیں ساری کائنہ جی پھلوں کی یہ سخاوت نہیں ہے جو اس نے ہمیں آنکھ دی ناک دیا کان دیا کھانے سب کچھ دیا یہ تو اس کا کرم ہے کہ دیکھ کر ہم سے مانگتا ہے یہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے یہ تایا نہیں بیسے اس نے اس نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا میں نے تمہیں سوائے ایک احسان کے وہ تو نعمت عزمہ ہیں اللہ کی دلیل ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا وہاں تک کس کا وہاں مگمان جا سکتا ہے فرمایا سورہ مزمل اور بھی کئی جگہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ کرز مانگتا ہے وہ عطا کرنے والا ہے دے کر ہم سے مانگتا ہے اور اس پر اتنے عجر کا وعدہ کرتا ہے اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو سخاوت جو ہے وہ انسان کی معاشرت میں وہ حسن لاتی ہے جس کی وجہ سے انسان جھوٹ سے بچتا ہے ملاوٹ سے بچتا ہے ماب طول میں کمی سے بچتا ہے جب اس میں سخاوت نہیں ہوتی تو پھر ہرس آتا ہے بخل آتا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو آج ہمارے معاشرے کو عذاب بنائے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اچھا ڈاکس آپ یہ جو بائے ریسرچ ہوئی ہے کینیڈا میں اور امریکہ میں بعض لیٹس ریسرچز بینے پڑی ہیں انہوں نے کہا ہے جو آدمی سخی ہوتا ہے اس کو جب وہ سخابت کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جس پہ سخابت کر رہا ہے اس کی خوشی وہ جو اس کی خوشی ہے اس سے ایک ایسی انرجی آتی ہے اس کی طرف سخی سخابت کرنے والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے اس کو ایسی انرجی ملتی ہے جس پہ کئی بیماریوں کا علاج ہے وہ ذہنی بھی اور بدنی بھی تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو یا تم پہ سختی آئے تو صدقہ کرو صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے بلا کو ٹالتا ہے بری موت سے بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات اب سائنس جہاں پہنچی ہے یہ تو حکمت وہی سے شروع ہوئی بالکل ایسے عمر میں اضافہ کرتا ہے مثلا بھی یہ حدیث پاک پہ ہے سخی کی حوالے سے دو باتیں میں عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے لوگوں کے بھی قریب ہے جنت کے بھی قریب ہے جہنم سے دور ہے اور بخیل جو ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے اور جب حضرت یاییہ نے پوچھا تھا شیطان سے مقالمہ ہوا کہ تیرہ تیرہ سب سے بڑا دوست کون ہے اور سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا میرا سب سے بڑا دوست وہ ہے جو بخیل ہے دشمن میرا سخی ہے اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ میرا سخی ہے بخیل جو ہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے اس کا بخل اس کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور سخی فسق کے جتنے اس سے فیل سردد ہوتے رہے کمزوریاں فطری کسی وقت بھی وہ سخاوت جب کرتا ہے تو اللہ کرام مجوش میں آتی اور اسے معاف کر دیتی جی آپ کو مجھے سہری کروانی ہے ناظرین اکرام لہور میں سہر کا وقت قریب ہے اور ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے ان مہمانوں کو سہری کروانی ہوتی ہے بس آپ بھی سہری کرنی جیئے انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں جانا نہیں کہیں بہت شکریہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 موسیقی موسیقی بلکم بیک ناظرین اکرام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا اور غریب آدمی تھا اس کو کھانے کو کم ملتا تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اسے جا کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں گزارش کر دیں کہ مجھے جو کچھ دینا ہے کھانے کو وہ ایک ہی دن میں دے دے سارا کچھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تعالیٰ نے سارا اس کو ایک ہی دن میں دے دیا جو اس کی زندگی کے لیے تھا اس نے تھوڑا سا کھایا اور کچھ دن بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے کہا اس کو تو پہلے ہی بہت تھوڑا سا ملا تھا اور وہ تو ختم ہو گیا ہو گا کھا کے یہ ہوا کیا ہے تو پھر اللہ کی باگیں عرض کیا یہ اللہ اس کو تو بالکل تھوڑا سا تھا ساری زندگی کے جو آپ نے عطا فرما دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے بالکل تھوڑا سا کھایا تھا باقی سب میری راہ میں دے دیا اب اس نے میرے ساتھ سودا کرنا شروع کر دیا تو میں تو پھر سات سو گناہ دینے والا ہوں اور ایک لاکھ تک دینے والا ہوں تو جو آدمی خرچ کرتا ہے رہے خدا مسخی پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کو دیتا ہے کیوں جی اللہ سے کاروبار ہے اسی طرح کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک دھو بھی لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی گی آپ نے دعا کی آپ نے فرمایا کہ وہ کل شام تک آپ کو نہیں ملے گا اس دنیا میں نہیں رہے گا اب لوگ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ شام کے وقت تو وہ دھو بھی کپڑوں کی گھٹھ اٹھائے آ رہا ہے لوگ آئے کہ وہ تو زندہ آ رہا ہے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ آج تو نے کیا کام کیا وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے اور کوئی کام نہیں کیا جب میری بیوی میرے لئے کھانا لائی تو اس میں تین روٹیاں تھیں میں نے کھانا شروع کیا ہی تھا ابھی میں کرنے والا تھا کہ ایک سائل آ گیا اس نے اس انداز سے مجھ سے سوال کیا میں نے ایک روٹی اس کو دے دی جب ایک روٹی دی اس نے اتنی دعا دی میں خوش ہو کر میں نے دوسری دے دی اس نے دعا دی میں نے تیسری دے دی آپ نے فرمایا اس کے گھٹڑی کھولو جب وہ کھولی گئی تو اس میں دیکھا کہ ایک سام موجود ہے تم پر یہ مقرر کیا تھا لیکن تمہاری اس سخاوت میں جو تم نے تین روٹیاں اللہ کی راہ میں بھوکے کے پیٹ میں ڈالیں اللہ نے اس کے تمہیں نئی زندگی دے دی تو سخاوت جو ہے وہ یقینی طور پر معاشرے میں بہمی ہمدردی لاتی ہے ایک دوسرے کا احترام لاتی ہے لیکن یہاں پر ایک بات خاص طور پر میں سننے والوں کی خدمت میں مدبانہ عرض کروں گا کہ سخاوت اللہ کی رضا کے لئے ہاں صاحب میں کالر لے لوں انتظار میں ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم غیر صاحب جی جی فرمائیں کون صاحب مبشر حسن صدیقی خوشحاف جی صدیقی صاحب فرمائیں آج کا سوال یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوتا کہ انسان کے پاس ایسا رقم وغیرہ نہیں ہوتی کیا وہ ادھار لے کر سخاوت کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے آپ کو حضور صلی اللہ کی سنایا تو ہے واقعہ کہ جب سارا مال ختم ہو گیا تو آپ نے اس آدمی سے کہا میرے نام پہ جا کے دکاندار سے لے لو تو ہو سکتا ہے کیوں نہیں کیوں کہ ہاں صاحب ایگری کرتے ہیں یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس بات پر مقرر کر رکھا تھا کہ جب کوئی آئے اور تم دیکھو کہ کچھ نہیں ہے تو میرے نام پر کرد لے کر دے دیا کرو جی نیکس جی اسلام علیکم السلام علیکم اسلام فکیر علی صحیح دیر کی سے جی صحیح کیا آل ہے صحیح خیر ہے صحیح عبدالخالق ٹھیک ہیں اور وہ دوسرے صحیح جو ہیں جو ایم این اے تھے کیا نام ہے ان کا خالد عمد خان لند نہیں نہیں جو صحیح تھے وہ جو برچولی شریفانوں میں سے میہ 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 میٹھو صاحب ہاں کیا میہ میٹھو صاحب ہاں میہ میٹھو صاحب ان کو میہ میٹھو کو اور دوسرے جو پیر عبدالخالق ہیں دونوں کو میرا سلام کہنا یار والیکم سلام اور ہم کے مرید بھی ہے ہماری قوم لند ہے ہاں وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں میہ میٹھو کو اللہ سلامت رکھے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے خلاب پریس کانفرنس کسی نے لندن میں کی ہے جو اسلام کے خلاب لوگ تھے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑیں ان کو بتا دیں اللہ کے فضل و کرم سے نائنٹی ٹو چینل ان کے ساتھ ہے جی سوال فرمائیں میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں میرا سوال روزے رکھ رہا ہے ان کو جو اینا نیت سہری ہے اور اپنا اس کی نہیں اپنی تاری کی صرف روزے رکھ کے دعا مانتے ہو کر بتا ہے ان کو سکھایا بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلہ دے دیجی نیکس نیکس سلام علیکم واریکم سلام مزفرن بہران جنابینی بہت شکریہ سوال رکھ کے تیری خیر ہوئے پیرہ دارہ روزے دی جالی چوملین دے ٹھیک ہے جی سنوا دیں گے آپ کو سن لیا جی آپ نے تیری خیر ہوئے پیرہ دارہ روزے دی جالی چوملین دے بہت پرانی نات ہے انیس سو ساٹھ میں میں نے سنیتی باس مجھے اس کے کافی اشار یاد ہے جی خان صاحب وہ کہہ روزہ رکھنے کی اور روزہ افتار کرنے کی نیت نہیں آتی تو اس کا کیا ہے روزہ کو اپنی زبان میں یہ کہہ لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے افتار کیا میں نے اللہ کی رضا کے لئے میرا روزہ افتار کا وقت آیا اللہ کے نام پہ میں نے افتار کیا اس کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی ڈسکشن پہ آ جاتے ہیں جی وہ اگلی تو قوالی کیوں ان کی تھی آپ فرما رہے تھے خان صاحب نے فرمایا وہ صدقہ اس نے کیا ایک اور واقعہ ہے اباسی خلیفہ تھا اس کا ایک وزیر تھا وہ اس کو ناپسند تھا وہ اس کو قتل کرانا چاہتا تھا ٹھیک تو روزانہ وہ خواب دیکھتا جب بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو ایک روٹی اس کے سامنے میں رکاوٹ بن جاتا اچھا وہ ایک دن خواب دیکھا دو دن دیکھا کئی دن دیکھتا اس نے اس کو بلایا اس نے کہا تجھے پتا ہے میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اور تجھے میں قتل کرانا چاہتا ہوں صدھی بات یہ ہے ایک روٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اس نے کہا جی راز یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ میرے سرحانے روٹی رکھتی تھی اور اس کا صبح صدقہ کرتی تھی اور اس کی وساہ والدہ باجدہ کے وساہ کے بعد میں نے اس روٹی کا صدقہ نہیں چھوڑا میں اب تک کر رہا ہوں وہ روٹی ہے جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہے اس نے اسے ماف کر دی واقعی جی جو لوگ کھانا کھلاتی ہے نا لوگوں کو رسک حلال سے شد ہے رسک حلال سے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ جالی چیزیں بنائیں اور وہ بیچ کے تو پھر آپ کہیں صدقہ وہ جو میں نے واقعہ سنایا کہ ستر ہزار انڈے کا پاودر بن رہا ہے بیکنگ پاودر اور وہ بندہ اسلامی بھی ہے ڈاڑی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور جالی پاودر بنا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اور تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں تو یہ جائز ہو جائے اس کے لئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ جو شواؤں والی آپ بات کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ بخیل کی طرف دیکھنا دل کو سخت کر دیتا ہے سخت کی طرف دیکھنا زہر دل کو نرب دیتا ہے حدیث ہے نا کہ ظالم کی طرف دیکھنا جو ہے اس پہ بھی دل پہ سختی آتی ہے ظالم کے چہرے کو دیکھ کے بھی دل پہ سختی آتی ہے اسی لئے حرور شید کو انہیں نا ملے تھے جو تھے حضرت غالباً زنون مصری کا واقعہ ہے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا نہیں دعوت تائی نے دعوت تائی نے ملنے سے انکار کر دیا جی غائش صاحب عبادات اسلامیہ پر غور کیا جائے نا یہ عبادات اسلامیہ میں کتنے ایسے احکامات نظر آئیں گے جو ایک مومن کو سخی بنانے کی رغبت دلاتے ہیں مثلا کتنے ایسے کفاریں ہیں جو جن کا تعلقی ہے کہ مال خرش کیا جائے دیا جائے لوگوں اور مستحقین کو دیا جائے دردے کا کفارہ کیا ہے فدیہ کیا ہے پترانہ کیا ہے زکاة کیا ہے یہ سخی بنانے کی سبیل نہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ غمزدہ لوگوں کی فریاد رسی کی جائے اچھا سخاوت کی ڈیفیلیشن ذرا آج بتا دے آپ غائش صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے میں نے تو جس ہستی کا دامن پکڑا میں انہی کے مطابق بات کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ سخاوت و بکشش انسان کی ناموس کی نگبان ہے ناموس کی اور یہی وجہ ہے غائش صاحب اہل کتنی بلاؤں سے یہ راسمی دیوار بن جاتی غائش صاحب بلکہ دعوت دین کے لیے صوفیاء اکرام نے سخاوت کو سب سے آگے رکھا ہے ہاں حضرت علی رضی خرکانی کی خانجہ شیخ شاہبدین سوروردی کے بارے میں بابا فرید لکھتے ہیں قائعہ نظام پاک نے لکھا ہے راحت القلوب میں کہ دس ہزار دین آر ڈیلی آتا تو خرچ کر دیا کرتا ہے کوئی ولی آپ مجھے ایسا بتا سکتے ہیں بڑے اولیاء میں سے جان لنگرنا چلتا ہے غائش صاحب اس وقت نہیں آج بھی اجمیر شریف کی دیکھ میں سیڑی چڑھ کے جانا پڑتا ہے داتا صاحب دیکھ لیں چلے جائیں لہور میں کوئی آدمی بھوکا مر سکتا ہے جس میں داتا صاحب کے بزار کا پتا ہے جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام جی جناب غائش صاحب محمد شبیر بول رہا ہوں حفظہ بات سے میرا یہ ایک سوال ہے یہ شبیر نام جو ہے حفظہ بات میں بڑا پاپولر ہے بہت آرے ہیں شبیر حفظہ باتی رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے وہ کیسا خطیب کیسا خطیب جی عجابی زمان میں ایسا خطیب جی دوبارہ آیا کیا بات ہے ماما کاٹا جمنیہ نصرکار کیا بات ہی میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بغیر اذان دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں نیکس جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحب ہیں ایسا مظفر بات کر رہا ہوں جی مظفر صاحب فرمائیں یہ پوچھنا تھا کہ اپنا جو ختم وغیرہ دلاتے ہیں کسی چیز کا بھی جار میں شریف کا گربالی کیا رہا ہوتی ہے یہ قرضے کے پیسے سے دی جا سکتی یا نہیں ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں نیکس جی اسلام علیکم جی بیٹا بتائیں جی بیٹے بتاؤ میں سن رہا ہوں آپ کو میں نیکس جنس بات کر رہی ہوں اور یہ بات کر رہی ہوں میرے بھائیوں کی بیٹھ ہو گئی ہے میں نے بھائی بنایا ہو گا ہے تو کیلی میں ہو رہا ہوں تو شیرمیہ دات کو گئی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے سن درستی دے بچوں کے ساتھ اور آپ آپ کی سوری ٹیم کو دے آمین مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بہن بنائے تو بہن نکھنا چاہیے اچھا مو بولی بہن کو زکاہت کو ٹھیک ہے جی اور ہیں جی اچھا جواب جی خان صاحب پہلے بغیر وضو کے ازان دی جا سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے کیونکہ افضل یہی ہے ازان جو ہے عبادت نہیں عبادت کی طرف بلاوا ہے تو اگر کسی نے بغیر وضو کے ازان دے گی تو ہو جائے گی اپنا سعیدی صاحب ختم دلانے کے لیے گیاری شریف کا ملاج شریف کا کوئی بھی ہو ماں باپ کا کرزے سک کے پیسے سے ہو سکتا ہے کرز لے کے ختم دلائے گا اصل میں اگر وہ کسی کو کھلانے کے لیے ہے خرچ کرنے کے لیے ہے وہ تو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جی مو بولی بہن کو جی زکاہت دی جا سکتی ہے اگر مستحق ہے تو دی جا سکتی ہے اب سگی بہن کو بھی دی جا سکتی ہے اچھا سگی بہن بھائی اگر مستحق ہے غریب ہیں تو زکاہت دی جا سکتی جی ڈاکسا باگت سکتی ہے قریصہ میں ایک حضرت علی کا چاہنے والا تھا علامہ یوسف نبھانی نے یہ واقعہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کیا عشق رسول ہے جی حیرت کی کتاب لکھی ہے کمال کر دیا ہے درود پاک کے فضائل لکھی ہے کمال کر دیا ہے ان کو ایسی سمجھیے کہ برے سگیر میں اس زمانے میں اللہ حضرت اور مصر اور لبنان میں یہ امام یوسف نبھانی انقلاب آخری دونوں حضرتوں نے کمال کر دیا ہے اور عشق رسالت سے معمور تحریریں دے کر گئے ہیں آپ لکھتے ہیں کوفہ میں حتلی کا ایک چانے والا تھا تو وہ اس کی دکان تھی تو حتلی کا دیوانہ تھا کہتا میرے مولا علی نے سخاوت کے دریاب آئیں تو کوئی حتلی کے نام پر مانگتا وہ دے ریجسٹر میں لکھ لیتا لوگ مذاق اڑھاتے کہتے یار انہوں لٹو اس سے لو اور لو مان جہاں تک کہ دکان میں کچھ رہ گیا تو لوگ انہیں کہ آپ دیکھیں گے علی کی کرم نوازی تو خواب کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم نے صلی اللہ علی پیچھے پیچھے جب اس دکان سے گدرے تو نبی پاہر نے دکان کو دیکھا اور حتلی کو دیکھے فرمایا علی اس دکان کے تم نے اتنے پیسے دینے کرم نوازی دیکھیں سخاوت کا دریا دیکھیں یہ رکا نہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہادی ہیں در بے بہادی ہیں اچھا جی وہ جو علامہ اقبال کا نیاز الدین کے نام خط میں تو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اپنی سپیچز میں بھی جہاں 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 ہوں اللہ کے فضلوں کا ہم سے ملک بینونے ملک جہاں بھی کہ علامہ نے لکھا کہ میرا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چودہ صدیوں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے آج بھی اپنے چاہنے والوں کو اپنے امتیوں کو اسی طرح نواز سکتے ہیں اور نوازتے ہیں میں کہتا ہوں دو قیامت تک نوازتے رہیں گے خارج صاحب وہ جو قرآن کریم میں آیا تھا وَمَار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین رحمت کی ڈیفینیشن پڑھئی ہے رحمت صفت ہے صفت موصوف کا تقاضہ کرتی ہے کوئی رحمت کیسے از خود ہوگی راہم ہوگا تو ہوگی اور رحمت کے تقاضوں میں سخاوت بھی ہے کرم نوازی بھی ہے عدل بھی ہے رحمت تو پھر ایک وسیع ہے ایک سمندر ہے ایک جہان ہے اس کی جہات ہے ایک کل جہان ہے اس جہان میں سے ایک جہان جو ہے وہ سخاوت ہے دائمینشنز کہہ لیے لو جی پھر اب شیر میاں داد ہماری محفل کو ذرا چاند چاند لگائے گا جی کیا سورائیں گے عالی حضرت کا کلام ہے جی میرا خال ہے پاکستان کے ہمارے جتنے قوال حضرات ہیں ان میں سے آپ پہلے ہو جنہوں نے عالی حضرت کا کلام پڑھنا شروع جی بلکل اور آپ نے اسی پروگرام میں بلکل آپ کا بہت اس میں سرپرستی ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ کلام پڑھا کرو ہمارے جتنے علامہ صاحب بیٹھتے ہیں بڑی مہربانی ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور موسیقی موسیقی کائنا تم سے جگمگائی ہے ذرے ذرے نے شام پائی ہے ہر طرف نور جلوہ گرم کا نور روشنس نور سے خدای ہے صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا جو مانگنا ہے مانگو لینا ہے جو میلے لو صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا ایسا کریم ایسا شخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے سلطہ بنا دیا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا وہاں تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پھولا نور کا نور دن 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 نور کا سہانا پھول پھولا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا مستبو ہے بھول پھولا نور کا مستبو ہے بردے پھولا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تم کو دیکھا ہو گیا تم کو دیکھا ہو گیا خندہ کلے جا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا جو گادا نے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گادا نے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبھ تیبہ میں ہوئی بٹ تا ہے بارا نور کا توہ اینے نور تیرا سب گھرا نور کا توہ اینے نور تیرا سب گھرا نور کا تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور تھا اور نور کی سرکار سندھ پایا دو شالہ نور کا نور کی سرکار سندھ پایا دو شالہ نور کا اوہ مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور تھا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا بیزے نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا بیزے نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا موسیقا 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 موسیقی 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 بلکم بیک ناظرین اکرام خان صاحب سخاوت کے وصف کے حوالے سے کیا پیغام قوم کو دے گی میں یہ ارض کروں گا کہ سخاوت اللہ کا پیارہ کیوں بناتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور جب اس کے ہاتھ میں کچھ رکھنے چاہتے ہیں تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر لینے والے کے ہاتھ میں جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمایا گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہ دیا پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا میں ننگا تھا مجھے لباس نہ دیا میں بیمار تھا میں بیمار تھا تو میری عادت کو نہ آیا بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے تو فرمایا کہ میں نے اپنے فلان بندے کو جس میں امتحان میں رکھا اسے کھلانا مجھے کھلانا تھا اسے پلانا مجھے پلانا تھا اس لیے یہ سخاوت جو ہے انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نے محبوب بنا لکھا سعید خان صاحب سعید خان تو ہو گئے سعید آمد دو سعید سعیدین کہیں گے جی بالکل سعیدین سعیدین سخاوت کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لے رہا ہے وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے واہ 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 اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارا موسن ہے حضرت سعید ایک امام کشیری نے لکھا ہے کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے نا تو وہ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کو میرے خود استادت بھیرہ شریف میں ہیں شیخ الادیس ہیں مفتی شیر محمد خان صاحب وہ میری انہوں نے سرپرستی کی جب بھی وہ مجھے پیسے دیتے تھے کبھی ہاتھ میں نہیں دیئے جیب میں ڈالتے تھے یہ ایک ایسی تربیت ہے وہ حیات ہے ابھی تک یہ ولی ہونے کی نشانی ولی ہے وقت غائش صاحب سخاوت کرنے سے پہلے جو موصوب سخاوت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا ہے زخیرہ اندوزی کر کے کرپشن والا پیسہ اس سے بچنا لازمی وہ سخاوت سے بھی بڑا کام ہوگا جتنا حلال کا تھوڑا ساہت چاہے وہ خجور ایک خجور ہی کر دیں اس کے حلال سے کریں قوم کا پیسہ لوڑ کر ایک ہسکتال بنا دینا یہ سخاوت نہیں ہے کتنے لوگوں کو بے گھر کر کے ایک بندے کو گھر دے دینا بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ تینوں کا جی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور ناظرین اکرام اللہ کریم رب زلجلال کے سوا کوئی وحدہ الاشریک نہیں یہ توحید کا سبق بھی آئندہ سے ہم ہر روز دور آئیں گے کیونکہ بعض غلط فہمییں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی اس پاکستان کو صدا سلامت رکھے صدا عباد رکھے اور ہمارے وہ نوجوان جو محاذوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں پاکستان کے بارڈوں پہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے کیار ہو جی یہ نعرے کے لیے یہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی شیر نیا دار جی غاز صاحب میڈلے پیش کروں گا جی جو فرمیشے میں آتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب کے نائنٹی ٹو کو دیکھنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں بیٹھ کے شاہ مدینہ سنو الت جا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیبے خدا کے لیے حضور گنچائے امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا گداؤں بیک مل جائے بھرد جولی بھرد جولی میری یا محمد مل جولی میری یا محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی مل جولی میری یا محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی بھرد جولی ہم سب کی بھرد جولی آپ کا جی بھرد جولی ہم سب کی بھرد جولی ہمارے آس دانس زمانہ کیا نہیں پاتا ہمارے آس دانس زمانہ کیا نہیں پاتا وہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا بھرد جولی میری یا تاجدار مدینہ بھرد جولی میری تاجدار مدینہ بھرد جولی میری تم زمانی کے مختار ہو یا نبی بے قسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا اگر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا اگر ہو تم غریبوں کے غم کھار ہو یا نبی بھرد جولی میری تاجدار مدینہ بھرد جولی میری ہم رنجوں مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہیں غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدارہ ہمیں ابی کرو بھرد جولی میری تاجدار مدینہ بھرد جولی میری تاجدار مدینہ بھرد جولی میری بھرد جولی میری بھرد جولی میری بھرد جولی میری تاجدار مدینہ بھرد جولی میری کی بچالی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محمد کا پیارا نوازہ حسین وہ محمد کا پیارا نوازہ جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی وہ محمد کا پیارا نوازہ جس نے سجدے میں گردن کا ٹالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستے والائے درم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 تیرا نام پاک مہینو دی تو رسول پاک کی آلے ہیں تیرا نام پاک مہینو دی تو رسول پاک کی آلے ہیں تیرا نام پاک مہینو دی تو رسول پاک کی آلے ہیں تیری شان خادہ خاجگاں تجھے بے قرصوں کا غیال ہے تیرا نام پاک مہینو دی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 تیرا نام پاک مہینو دی